آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فائز تھے مقام رسالت مقام نبوت اس مقام پہ فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون تھا ایک ایک حرف شریعت تھا آپ کا ایک ایک جملہ دستور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوال کے جواب میں نعم کہہ دیں قیامت تک کیلئے وہ چیز حلال ہو جائے اور کسی سوال کے جواب میں لا قیدیں قیامت تک کیلئے وہ چیز حرام ہو جائے آپ کے ایک لفظ میں وہ طاقت ہے آپ کے ایک اشارے میں وہ طاقت ہے ایسا مجموع تھا صحابے کرام تشریف فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو آپ نے پہاں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے حج کرو ایک صحابیوں اٹھیں اٹھ کر کہنے لگیں اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر خاموش رہے آف صلی اللہ علیہ وسلم شہابی نے سوال دہرایا آف صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور خاموشی کے بعد کہا این السائل کہا کہ سائل کہاں ہیں کون ہے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا کہا کہ یہ ہے اللہ کے نبی سائل آپ نے کہا تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر سال مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے اگر تمہارے سوال کے جواب میں میری زبان سے ایک لفظ نعم نکل گیا ہوتا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے حضرات یہ مقام رسالت ہے یہ شان رسالت ہے یہ شان نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون ایک ایک لفظ شریعت ایک ایک لفظ دستور ہے آپ کا ایک ایک مشورہ بھی